السلام علیکم ویورز جولئیر پیٹرول آپ اسر کے فاسٹ فیپر کے فیپر نمبر 20 کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس کے علاوہ باقی تمام فیپر جو ہے میرے چینل یو سی لردنگ ٹیو پر آپ ویورز ملاحظہ کر سکتی ہے سوال نمبر ایک ہے سیننیم آپ ایم نیسٹی ایم نیسٹی کے معنی ماپی کی ہے ماپی کا سیم میننگ والاور جو ہے فارڈن ہے سوال نمبر دو ہے سیننیم آپ گیرولس گیرولس کے معنی باتونی کی ہے تو گیرولس کا سیننیم تاکیٹی ہو بنیگا ڈیپشن ٹھیک ہے سوال نمبر 13 ہے سیننیم آپ ایم مرس ایم مرس کے معنی ویورز ڈوبا ہوا کی ہے تو ایم مرس کا سیننیم ڈی ہے لانگ اینٹو لانگ اینٹو کی معنی بھی ڈوبی ہوئی کے ہے سوال نمبر چار ہے سیننیم آپ کورجل کورجل کے معنی دلی یا خوشگوار کے ہے کورجل کا سیننیم فلیزرن بنے گا بی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ ہے سیننیم آپ سیگا سیٹی سیگا سیٹی کے معنی تیز فرمی یا ذہانت کے ہے ویزرن سی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر چار ہے سیننیم آپ ڈی لیجنڈ ڈی لیجنڈ کے معنی سرگرم یا مہنتی کی ہے ہارڈ ورکنگ اس کا سیننیم ہے سوال نمبر چار ہے فسٹ اپریشنل موٹر ویجن پاکستان نے پاکستان کا فیلہ موٹر ویج کون سا ہے لاور اسلام آباد موٹر وی کو ایم ٹو موٹر وی کہا جاتا ہے اور یہ سوٹی ایشیا اور فاکستان کا سب سے فیلہ موٹر وی ہے ایم ٹو بھی اپشن ٹھیک ہے موٹر وی جیسے میں آپ دوستوں سے اس طرح قویسٹن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایم ٹو کی لیند کتنی ہے اس کی لمبائی تین سو پچھتر کلومیٹر ہے سوال نمبر اٹھے موٹر وی ایم ٹو از بیٹوین دو تین سوالات ویت کر دیجئے اگر پہلے آئی جی کا پوچھا جائے تو موٹر وی پولیس کا فیلہ آئی جی اپتخار رشید تھا سیکنڈ آئی جی آب موٹر وی پولیس اسد جہانگیر خان تھے اور ابھی دوہزار چوبیس میں آئی جی آب موٹر وی پولیس سلمان چودری ہے سوال نمبر دو سے ون پاکستان نشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس واز اسٹیبلشت انیس سو ستانمے کو نشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس کا قیام آول میں آیا انیس سو ستانمے کو سی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر گیر ہے ایم ون از موٹر وی بیٹوین دو سوالات احت کر دیجئے پیشاور اسلام آباد موٹر وی کو ایم ون کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی ایک سو پچھپن کلومیٹر ہے سوال نمبر بار ہے وو ایز دا کرنٹ سپیکر اف پنجاب اسمبلی دو آزار چوبیس کی مطابق پنجاب اسمبلی کا سپیکر ملک احمد خان ہے سوال نمبر تیرے وو ایز دا فیسٹ فیمل چیپ منسٹر اف پنجاب فرائونس سوبہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اللہ مرم نواز ہے سی اپ شنٹیک ہے سوال نمبر پورٹنگ ہے پاکستان میں فہلی مرتبہ جنرل الیکشن ہوا تھا سات دیسمبر انیس سو ستر کو آخری افشن ٹھیک ہے سوال نمبر پپٹن ہے پولو کی ایک ٹیم میں دوستو چار کی لاری ہوتی ہے پہلا افشن ٹھیک ہے سوال نمبر سولے بیس بال کے ایک ٹیم میں دوستو نو کی لاری ہوتی ہے سوال نمبر ستر ہے ہاو منی پلیئرز ان کرکٹ ٹیم کرکٹ ٹیم میں گیارہ کی لاری ہوتی ہے اور اس طرح سوال نمبر اٹھا رہے ہیں پوٹبال ٹیم پوٹبال ٹیم میں بھی گیارہ کی لاری ہوتی ہے سوال نمبر انیس ہے ہاو منی وارڈز ان نیشنل انتیمہ پاکستان پاکستان کے قومی ترانے میں کل انچاس الفاظ ہے انچاس وارڈز سی اپ شنٹیک ہے سوال نمبر بیس ہے وہ کمپوز دنشنل انتیمہ پاکستان پاکستان کا قومی ترانہ اپیز جا لندرین نے لکھا تھا سوال نمبر ایکی سے دنشنل انتیمہ پاکستان پاکستان کا قومی ترانہ شاہ ایران جس کا نام تا رزا شاہ برحال وی اس کی سامنے پاکستان کا قومی ترانہ فعلی مرتبہ بجائے گیا فعل افشن ٹھیک ہے سوال نمبر بیس ہے پاکستان کا قومی ترانہ فعلی مرتبہ بجائے گیا تیر آگس انیس سو چھوان کو بی افشن ٹھیک ہے سوال نمبر بیس ہے او آئی سی چینج اٹس نیم پرام ارگنائزیشن اپ دی اسلامی کانپرنس کو ارگنائزیشن اپ اسلامی کوافریشن او آئی سی نے اپنا نام چینج کیا تھا ارگنائزیشن اپ اسلامی کوافریشن کب چینج کیا تھا دو آزار گیا رکو آخر افشن ٹھیک ہے سوال نمبر چوبیس ہے او آئی سی کی ممبر ممالک کی تعداد ستاون ہے اگر اس طرح پوچھا جائے کی او آئی سی کب بنی تھی انیس سو انہ ترکو سوال نمبر بچیس ہے او آئی سی کا ہیڈکوارٹر جدہ سعودی عرب میں ہے بی افشن ٹھیک ہے سوال نمبر چوبیس ہے وہ اناگوریٹڈ دی سٹیٹ بینک پاکستان سٹیٹ بینک اپتتا یکم جولائی انیس سو اٹھالیس کو قائد عظم محمد علی جنانی کیا تھا سوال نمبر چوبیس ہے پاکستان ٹیسٹڈ ایٹس نیوکلیر ڈیوائس آن پاکستان نے ایٹ بھی دماغی کی تھی اٹھائیس مای انیس سو اٹھان میں کو چاغی کی مقام پر سوال نمبر چوبیس ہے وہ ایس دا کرنڈ ڈیپٹی پرائیم مینسٹر پاکستان پاکستان کی موجودہ دیپٹی پرائیم مینسٹر اسفدار صاحب ہے اور پاکستان کے پرس دیپٹی پرائیم مینسٹر ذلپقار علی بٹو تھی پہلی دیپٹی وزیراعظم ذلپقار علی بٹو تھی سوال نمبر اینتی سے وہ ایس بین ڈیکلیر صادق انعامین بائی سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے صادق ورامین کس کو ڈیکلیر کیا تھا عمران خان سی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر ترٹی ہے وہ اناگوریٹڈ سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک کا اپتتہ قائدی آزم نہیں کیا تھا سوال نمبر اکت کس ہے سردار عبدالرب نشتر سردار عبدالرب نشتر یہ فنجاب کے گورنر رہ چکے ہیں سوال نمبر ترٹی ہے سوال نمبر ترٹی ہے خیبر پختیفہ میں ہے سوال نمبر تینتی سے شکر پڑیا اسلام آباد میں ہے سوال نمبر چونتی سے انویچ ایر واس ہوائی سی فاؤنڈیڈ ہوائی سی یہ عمل میں ہے اس کا قیام عمل میں آیا انیس سو انیتر کو سوال نمبر ترٹی پہ ہے وچ کنٹری اسسٹیڈ پاکستان ان دا کنسٹرکشن آب سینڈک پراجیکٹ سینڈک پراجیکٹ میں غلق کی تھی چائنا نے آخر اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر چیتی سے ڈیفنس ڈے از اپزر آن یومی دفاع ہر سال چی ستمبر کو منائی جاتی ہے آور پاکستانی ایر فورس کا دن ساتھ ستمبر کو منائی جاتا ہے سوال نمبر سینڈی سے دہائیس نان اپریشنل میلیٹری وارڈ ہائیس میلیٹری وارڈ تو نشانہی در ہے لیکن ہائیس نان اپریشنل میلیٹری وارڈ جو ہے ستارے بسالت ہے آخر اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھتی سے پاکستان ٹیسٹ ٹیڈر یہاں پر یہ سوال ریپیٹ ہوا ہے پاکستان نے ایٹمی دمائی کے اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو کی تھی سوال نمبر اندرس ہے سوال نمبر اندرس ہے سوال نمبر پورٹی ون ہے سارک واس فاؤنڈیڈ دو تین سوالہ تیت کر دیجئے سارک انیس سو پچھس سی کو ڈاکامی بنی تھی سی اپشن ٹھیک ہے اور سارک کا اٹھ کارٹر جو ہے کٹمنڈو میں ہے کٹمنڈو نیپال میں اس کا اٹھ کارٹر واقعہ ہے سوال نمبر بیالی سے which of the falling countries is not a member of سارک اپشن بھی دیکھیں میان مار میان مار کی سارک کا میمبر نہیں ہے سارک کی ٹوٹل آٹھ میمبر ممالک ہے نیکس پسٹن ہے دیو اینو واس فاؤنڈیڈ ان یو اینو کابر بنی سین فرانسیسکو کینی فور نیامی ڈی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر چوالی سے انٹر فول میانز انٹر فول کا مطلب ہے بی اپشن دیکھئے انٹرنیشنل کریمینل پولیس ارگانائزیشن سوال نمبر پنتہلی سے امنیسٹری انٹرنیشنل ہیز ایٹس ہیڈکوارٹر امنیسٹری انٹرنیشنل کا ہیڈکوارٹر لندن یوکے میں ہے آخر اپشن ٹھیک ہے اگلا سوال ہے دی ایڈکوارٹر انٹرنیشنل ریٹ کراس انٹرنیشنل ریٹ کراس کا ہیڈکوارٹر جنوی سویزر لند میں ہے سوال نمبر سنکالی سے انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس یہ واقعہ ہے انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس ہاگ نیگر لند میں بھی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر اپسنی سے ویچ اپ دی پالینگ ایز دی ایڈکوارٹر اپ وول ٹرین ارگانائزیشن وول ٹرین ارگانائزیشن اس کا بھی ایڈکوارٹر جنوی سویزر لند میں ہے سوال نمبر اچہ سے دی مین ایم اپ سارک سارک کا بنیادی مقصد کیا ہے سارک سٹرینڈ سوار ساؤتھ ایشین اسوسییشن ریجنل کوپریشن اس کا مطلب یہ ہے تو دی مین ایم اپ سارک اس ریجنل کوپریشن آخر اپشن ٹھیک ہے اور ہمارے پاس آج کی سی پیپر آخری سوال نمبر پچاس ہے دی ہیڈکوارٹر آپ دی یونیسکو یونیسکو کا ہیڈکوارٹر فیرس پرانس میں واقعہ ہے ڈی اپشن ٹھیک ہے تو ویور جی رہا جونیر پیٹرول آپ اسرکی ٹیسٹ کا فیپر نمبر بیس ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس پار واشنگ